اسلام علیکم میرے نام محمد بکار اتیک ہے میرا تعلق کنیکٹ ریجل سٹیٹ سے ہے ڈی ایچ ایٹی کراچی سے لیٹڈ کچھ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ کچھ سوالات میرے ساتھ کئی لوگوں نے ریگلرلی پوچھے ہیں اور ان میں سے کئی سوالات الوٹی سے لیٹڈ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بہت ہی کومن کوشٹن ہے الوٹی کے پاس سے کہ ہمارے پاس ہم نے کچھ پلوٹ الوٹ ہوئے ایکس بائی زی ٹائم پہ اور اب ہم کیا اسے بیج دیں کیا یہ رائٹ ٹائم ہے بیجنے کا یہ دوبارہ کہیں نیچے تو نہیں آ جائے گا اور یہ کس حد تک اوپر جائے گا اور اگر ہمارے پر کچھ پیسے اور مزید سیونگز میں ہیں تو ہم ایکس بائی زی جگہ سے اے بی سی جگہ پہ آ جائیں یا نہیں آ جائیں یہ مثال کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ سوالات اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو میں اس کا آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنا ہے تو وہ کونسی جگہ ہے جس کو آپ فوراں بیچ دیں اور وہ جگہ جو آپ کو ہولڈ کرنی چاہیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جگہ جہاں پر ریٹ اوور ویلیوڈ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے ریٹ بڑھنے کی کہاں چانسے سے بتاؤں گا آپ کو ڈی ایچ ایچ ایٹی کراچی کے ریٹ مزید نیچے آئیں گے کی نہیں آئیں گے اس بات سے شروع کرتا ہوں دیکھیں ڈی ایچ ایٹی کراچی میں کافی حد تک سیلنگ آئی الوٹریز کی طرف سے پچھلے تین سے چار مہینوں میں سپلائے بہت زیادہ تھی ایک جگہ پر ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی وہ تھے نمبر والے سیکٹرز سیکٹر 2, 3, 5, 7, 6, 13 ان جگہوں پر بہت زیادہ بائنگ تھی اور سارا کا سارا جو ایک فوکس تھا وہ اس طرف تھا انویسٹر کیونکہ بائنگ نہیں کر رہے تھے تو یلو زون کی طرف زیادہ بائنگ نہیں تھی یا ان سیکٹرز کی طرف زیادہ رجحان نہیں تھا جہاں پر میپ نہیں آئے انویسٹرز وہ چیز پرچیز کرتے ہیں جس کا میپ نہیں آیا ہوا جبکہ انڈ یوزر جس نے پلوٹ لے کے رکھ لینا ہے ہولڈ کرنا ہے ڈبے میں ڈال دینا ہے یا رکھ کر بھول جانا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے وہ لوگ وہ چیز پرچیز کرتے ہیں جن جو نمبر آ چکے ہیں جس کے نقشے آ چکے ہیں تو میجورٹی تین سے چار مہینے میں وہ لوگ پرچیز تھے جنہوں نے پلوٹ لے کر بھولنا تھا انویسٹر مارکٹ میں تین سے چار مہینے میں انٹر نہیں ہوا ان ریٹرن ہوا کیا ہوا یہی کہ جو یلو سیکٹرز تھا جو سٹے کے سیکٹرز والے پلوٹ تھے جو ایریاز تھے وہاں ریٹ نیچے آتے رہے پندرہ پرشنٹ اس میں کریکشن آ گئی اس میں سیلنگ بھی کنٹینیوسلی آتی رہی کیوں کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ففٹی سیون، ففٹی سکس، ففٹی سکس، سسٹی فائب میں یہاں پہ بائنگ کی بھی تھے اور وہ اب پروفیٹ ٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پروفیٹ ٹیکنگ کی سکیم تین تیس کی طرف گئے تیسا ٹاؤنگ کی طرف گئے جو ایسے ایزرات ہیں جو اسلام آباد گئے پندی گئے لہور گئے وہاں پہ انہوں نے پروفیٹ ٹیکنگ کی وہاں کام کیا انویسٹرز دی ایسے سٹی میں آج بھی موجود نہیں ہیں اس کے باوجود مارکٹ میں ریٹ سٹیبل ہوا ہے اور بہت زیادہ ریٹ میں فلکچویشن نہیں ہے چلیں جو نمبر والے سیکٹرز ہیں وہاں تو دیمانڈ ہے وہ تو ریٹ نیچے نہیں آرہے اب یلو سیکٹر بہت زیادہ نیچے کیوں نہیں آرہا کیوں نہیں یہ ستر بہتر لاغ روے میں آ جاتا جو ہسٹری رہی ہے ڈی ایسے سٹی کراچی کے بہت زیادہ ریٹ تیزی سٹی ریٹ اوپا جاتے ہیں تیزی سٹی ریٹ نیچے آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ ڈی کٹنگ کا پلوٹ ساٹھ لاغ میں ہی ٹکا ہوا ہے کیوں یہ پچاس لاغ میں نہیں آ جاتا بہت آلیس لاغ میں آ جاتا ریزن کیا ہے کہ بائنگ ابھی بھی موجود ہو رہی ہے اور اب ڈی ایسے سٹی کراچی میں پہلے سے ریٹ بڑھے ہوئے کرتے تھے سکیم تیزی کے ریٹ بہت نیچے تھے اب جب ہم آپس میں دوسروں کو کمپیر کرتے ہیں تو سکیم تیزی کے ریٹ کافی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں ڈی ایسے سٹی کراچی کے ریٹ کم دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے بہریہ ٹانگ کراچی کے ریٹ ڈی ایسے سٹی کراچی سے کم تھے اب ریٹ زیادہ ہیں ایک سو پچھے گز کا پلوڈ اگر ہم لیتے ہیں بہریٹ آن میں تو ہمیں چار کروڑ پہ کام پڑھتا ہے ڈاکٹر وائی لائن پہ جو ہاؤسپٹیل لاؤن کا ایوینیو ون ایوینیو ٹو میں لیتے ہیں تو چار کروڑ تیس لاغر پہ چار کروڑ پہ پونے چار کروڑ میں ایوینیو ون ایوینیو ٹو میں چیزیں ہمیں ملتی ہیں ایک سو پچھے گز کے ایک سو پچھے گز کے کامرشل پلوڈ جبکہ اگر ہم لینے جاتے ہیں ڈی ایوینیو ٹو کاراچی میں تو سی بی ٹی میں دو سو تین سو کی سیریز میں آپ کو پونے چار سے سوہ چار کروڑ پہ کے دمیان پلوڈ مل جاتا ہے اس کا مطلب کیا وہاں دو سو کس کا پلوڈ مل رہا ہے وہ ہوتا پہلے اور یہاں پہ سستہ ملتا تھا میڈوی نیچے آ چکا تھا پونے دو کروڑ پہ دو کروڑ سوہ دو کروڑ میں رول رہا تھا کوئی لیتا نہیں تھا ایک سو پچھے کس کا اپلوڈا اور آج اگر ہم لینے جاتے ہیں تو بی آوٹر میں آپ کو چار کروڑ پونے چار کروڑ سارتین کروڑ میں ٹیڈ ہوتا بات دکھ رہا ہے وہاں پہ بائیرز ہیں انویسٹرز ہیں انویسٹرز کے ساتھ بیلٹرز وہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں جبکہ اگر ہم سی بی ڈی میں جاتے ہیں تو وہاں کسیل آلوڈ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر ابھی تک انویسٹرز نہیں آرہے بلکہ لوگ بیچ کی وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ کیا چیز ہولڈ کرنی چاہیے تو آپ کامرشل دیکھا جائے تو وہاں بڑھ چکا ہے اب جب کمپیر کرتے ہیں تو ریٹ کو کمپیرزن میں ڈی ایچ سٹی کراچی کے ریٹ اب نیچے آتے جا رہے ہیں اور باقی سوائیٹس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں جب یہ زیادہ بڑھ جائیں گے تو دیفینیٹلی یہ اب مزید نیچے تو نہیں جائے گا شاید بیشک اپنی ریٹ میں سٹیبل تو رہے لیکن نیچے نہیں جائے گا ڈی ایچ سٹی کراچی کا بائر ایک انوکھا ہی بائر ہے اس کو اس سے کوئی لیندینی شہر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو صرف ایک چیز کا اگرز ہوتا ہے میرا ون ڈاکومنٹ پیپر ہو جیسی پیمنٹ دوں ٹرانسفر لیٹر مل جائے سیدھا ساتھا ٹرانسفر ہو کوئی انڈرڈیٹیبل چیزیں نہ ہو اسے کوئی ویلیوشن سے مطلب نہیں چاہ پانس سال کے لیے اسے اپنے پیسے اپنے پارک کرنے ہوتے ہیں اچھا اسے ڈی ایچ سٹی کراچی والے کو ریٹرن سے بھی بہت حد تک کفیت تک لگاؤں نہیں ہوتا وہی کہتا ہے میرا پیسہ جب میں وہاں سے بھیج رہا ہوں تو وہ پارک ہو جائے ایسے بہت سے پاکستانیز ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور انہیں ایٹ اینی کارس پاکستان پیسہ بھیجنا ہوتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا یہاں پہ مکان نہیں ہے انہیں مکان بنانا ہے آج دی دس سال بارہ سال بعد وہ ان کی زندگییں بہت دھوکی ہوئے ہیں سکیم تیر تیس میں تیر سا ٹاؤن میں ایسی بہت سے سوائیٹیز میں پرائیوٹ سوائیٹیز میں وہ مزید اور اس تینہ نہیں چاہتے وہ ڈی ایٹ 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 کراچی میں ہی لیتے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ریٹ مجھے مزید ٹوٹے وے نہیں دکھ رہے سیکنڈ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہاں لینا چاہیے دیکھیں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ہم نے لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنی ہے تو سیکٹر ٹو، ٹری، فائف، سیون، سکس، ٹیٹیز میں جانا ہے جہاں نقشے آ چکے ان فیوچر اگر سیکٹر فورٹی کا نقشہ آتا ہے سیکٹر فورٹی کا نقشہ آتا ہے تو وہ بھی ہم پریفرابل کریں گے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں لے کر آئیے کہ سیکٹر ٹو ڈی میں پاسس ہوگا ایک کروڑ پچیس لاکھ میں ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے جنرل پلوڈ اور وہیں پہ یلو سیکٹر کا پلوڈ جس کا نقشہ نہیں آیا وہ پلوڈ ٹریڈ ہو رہا ہے پچیسی لاکھ رپے کا تو یہ ڈیفرنس آگیا ہے پہنٹالیس لاکھ رپے کا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ہم یہی سے ڈیفرنس لیں سیکٹر نائن کا سیکٹر ففٹین سکٹین کے ساتھ تو ریٹ سمجھ میں نہیں آتے ہم کم سے کم چھ سات کلومیٹر آگے مزید ٹریول کرتے ہیں سیکٹر سکٹین کی طرف جہاں پہ کام سٹارٹ نہیں ہوا اور وہاں پر بھی ایٹی فائیو ایٹی سکٹ سے ایٹی ٹو کریٹ دو چھاپائیں لاکھ رپے کیوں نہیں نہیں بنتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پندرہ اے بی سی سولہ اے بی چودہ سی میں پلوٹس ہیں ان کو بیچیں بیچ کے آگے کی طرف آئیں اگر آپ نے واقعی بیچنا ہے تو ان کو بیچ کے چھ سات لاکھ رپے ڈال کے وہ آج ورٹیٹ ہیں کل کو جب مارکٹ میچیورٹی کی طرف جائے گی تو یہ ڈیفرنس بڑھتا جائے گا ہنڈر پرسنٹ بڑھے گا جیسے آج نمبر والے سیکٹرز میں ریٹ زیادہ ہے بات کو سمجھانے کیلئے آپ کو سمجھا رہا ہوں جیسے مثال کے طور پر ڈی ایچ اے فیز ایٹ کی میں اگر بات کرتا ہوں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سولہ سترہ اٹھارہ اننیس بیس بیس سٹیٹ کہیں پر بھی ہو اس کی ویلیو ہمیشہ ہی رہے گی جو آخر کی گلیاں چاہے وہ فیز فائیف کی ہو سکس کی ہو ایٹ کی ہو اس کی ویلیو کم ہوتی ہے کیونکہ وہ سمندر کے پاس ہوتے ہیں تو فورمولا سیم ہی رہے گا کہ جب آپ ڈسٹنس میں کور کرتے ہیں تو ریٹ نیچے آتے ہیں اسی طرح سے جب بہریہ ٹاؤن میں ہم پریسنٹ ون میں دھائی سو گس کا پلوٹ پرچیز کرتے ہیں ایک کروڑ پچاس لاغ ارپے کا وہیں ہم تیس لاغ ارپے کا پلوٹ پرچیز کرتے ہیں پریسنٹ بتیس میں وہی دھائی سو گس کا وہی دو سو بھترگس کا پلوٹ پوزیشن کے ساتھ جب ہم تیس بھتیس لاغ میں لیتے ہیں وہاں پر ایک کروڑ پینتالیس سے پچاس لاغ کا لیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا ڈیفرنس ہے بتیس لاغ ارپے کا پلوٹ تیس لاغ ارپے کا پلوٹ it means آپ وہاں پر پانچ پلوٹ پرچیز کر سکتے ہیں پانچ پلوٹ پرچیز کر سکتے ہیں دھائی سو گس کا پیشن بتیس میں کیوں ٹریول کریں اگر آپ اگر آپ بیس کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں فروم دی گیٹ آف بہری ٹاؤن تو پھر آپ کو پانچ پلوٹ مل جاتے ہیں اسی کوسٹ میں اسی طرح سے جب ہم سیکٹر ٹو ڈی کی بات کرتے ہیں تو سیکٹر ٹو ڈی پہلا سیکٹر ایک کروٹ پچیس لاکھ کا سیکٹر سب سے آخری جو ہے سولہ بی کا وہ کیوں ہمیں ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں مل رہا ہے اسے کم میں ملنا چاہیے جب سیکٹر ٹو سے ہم یلو کی طرف آتے ہیں سیکٹر نائن ڈی کی طرف ٹین سی کی طرف یہاں ایٹی فائیو ایٹی شکس ایٹی سیون کا ریٹ ہے یہی سے جب ہم آگے مزید 6 کلومیٹر آگے ٹریول کرتے ہیں تو ریٹ اور مزید نیچے آنا چاہیے جیسے جیسے بہریہ ٹاؤن میں پرشنٹ ستائیس ایک اپلوٹ ہم پانچ سو گز کا اسی پیچاسی لاکھ ملیتے ہیں اسی طرح سے جب ہم پرشنٹ تھٹی تھری کی طرف جاتے ہیں سٹیڈیم کے پاس ہونے کے باوجود ہمیں وہاں پہ پچھ پانچ ساٹھ لاکھ کا پلوٹ ملتا ہے کتنے کلومیٹر ٹریول کریں پانچ سے چھے کلومیٹر تو دھائی بیس پچھس لاکھ کا ڈیفرنس آیا تو یہ جب آیا جب وہاں پہ پر پریٹیکلی مارکٹ نے اپنے ریٹس کو سٹیبل کرنا شروع کیا میچورٹی کی طرف مارکٹ جانا شروع ہوئی اسی طرح سے جب ڈی ایچ اچھٹی کراچی میں مارکٹ میچورٹی کی طرف جائے گی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی نقشہ سب کے آ جائیں گے تو سٹر پندرہ سولہ چودہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگنور ہوں گے یہاں پہ کسی کی بھی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ شورٹ ٹرم کے لیے وہاں پر چیز کرے جنہوں نے مکان بنانا ہے وہ سٹر ٹو ٹری فائف سیون سکس ٹھرٹین میں مکان بنائے گا وہ پیچھے کی طرف نہیں جائے گا جب سٹر ٹھرٹین میں آپ کو ٹھرٹین ڈی میں آپ سمجھ لیں یہ بات آپ کی اس بات کو ریالائز کریں کہ سٹر ٹین سی روڈ پہ آتا ہے اگر ہم اس روڈ کو پکڑے ہیں کراچی سے آنے والی روڈ کو ٹھرٹین سی روڈ کا سٹر ہے اٹی سکس اٹی سیون میں پڑھا ہے اٹی سکس اٹی سیون میں ٹین ڈی پڑھا ہے وہیں پر آپ کو سولہ بھی بند رہا ہے چار پانچ لاکھ کا ڈیفرنس ہے ورثٹ ہے اس کو بیچے یہاں آئیں آپ کا سوال کیا تھا کیا بیچ کے کہاں ہیں وہاں سے بیچ کے یہاں آئیں یہ ورثیت ہے لینا بنتا ہے اگر زیادہ پیسے ہیں تو اوپر کی چیز لیں جو نمبر والی چیز ہے اس کی ویلیو ہمیشہ رہے گی ایک کروڑ پچیس لاکھ کا اپلوڈ ہے پانچ سو گس کا ٹو ڈی میں اور بہریہ ٹاؤن میں سٹارٹنگ کا اپلوڈ دھائی سو گس کا اپلوڈ ایک کروڑ پچاس لاکھ کا ہے تو اب آپ ڈیفرنس شیک کریں کیا معاملہ ہوتے جا رہے ہیں کچھ عرصے پہلے یہ ڈیفرنس قریق قریب تھا ایک کروڑ دس لاکھ میں آپ کو پیسنٹ ورن میں ڈائی سو گس کا پلوڈ ملتا تھا اور ایک کروڑ پہ نویہ نوے لاکھ میں آپ کو تین سو گس کا پلوڈ ملتا تھا یہاں پہ ڈی ایچ ٹی میں اس طرح ڈیفرنس نہیں تھا اب ڈیفرنس بڑھ گیا ہے کیونکہ وہاں کی ڈیولیپنٹ اچھی ہے کسٹر اچھی ہے سٹارٹنگ کا سیکٹر ہے مکان منتے جا رہے ہیں جیسے جیسے مکان منتے جائیں گے ڈیفرنس ختم ہوتا جائے گا ہزاگ اس کا پلوڈ ایک کروڑ بیس لاکھ کا تھا پیشنٹ سیون میں اور یہاں پر ہزاگ اس کا پلوڈ دو کروڑ میں ٹیٹ ہو رہا تھا سولہ ڈی سولہ اے میں وہ آج وہی پہ ہے ایک پچھتر میں آ گیا سولہ ڈی سولہ اے پندرہ ڈی اور پیشنٹ ساتھ چلے گیا دو کروڑ دس لاکھ روڑ میں یہ آگے بھی ایسی ڈبل ہو جائے گا یہ ایک کروڑ ستر پچھتر لاکھ میں ٹیٹ ہو رہا ہوگا اور وہ چلے جائے گا تین کروڑ میں تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اپنے اپنے مائنڈ کے ساتھ چینج کریں کہ میں نے کہاں سے کہاں موف کرنا ہے پیچھے جا کے سولہ ڈی سولہ اے پندرہ ڈی میں جو آپ پلوڈ آپ نے لے کے رکھے میں ہیں ان کو بیچ کے آپ آگے کی طرف آئیں ایک کروڑ پچھتر لاکھ کا سولہ ڈی ہے اچھے اس کو بیچ کے آپ آگے فور ڈی میں پلوڈ لے لیں ایٹ ای میں پلوڈ لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے بھی پچھتے لاکھ تیس لاکھ ڈال کے آپ کو آگے چیز مل جاتی ہے اس کے بعد لوگ فور اے کے بارے پوچھتے ہیں یار یہ فور اے بی سی میں ہم آگے پلوڈ ہے ہم اس کو بیچ کے کیا پانچ سو گز نہیں بلکل نہیں بڑا پلوڈ ہوگا بڑا ریٹن دے گا آپ کو چھوٹا پلوڈ ہوگا کم ریٹن دے گا آپ کو آپ کوئی بھی پیسے ڈالتے ہیں جیسے فور اے میں تیس سو گزہ بیچ تیس سکس 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 سی ایٹ لیک کا آج بزار میں تو پچھتیس تیس لاکھر بھی ڈال کے اگر آپ کوئی سکس اے میں ہزار سو پانچ سو گز کا پلوڈ لیتے ہیں تو وہ ریٹن زیادہ دے گا بنیز بار فور اے کے جبکہ وہ فور پیچھے کی طرف لگونہ کے پاس بھی آ رہا ہے جب لگونہ بنے گا اس کا نقشہ آئے گا پھر اس کے بعد سارے معاملت ہوں گے تھرڈ چیز سب سے مین اہم چیز جو سب سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوالات آنا شروع ہوئے ہیں جیسے سیکٹر فورٹین کا نقشہ آنے والا ہے وہ کار بھی کب بیچیں رائٹ ٹائم ہے ابھی ہی بیچنا بنتا ہے جب نقشہ آتا ہے تو موقع نہیں ملتا کوئی بتا کے نقشہ نہیں آتا کسی کو کہ میں آنے لگاؤں اب آپ مجھے بیچ دیں آپ کم میں بیچیں گے سستہ بیچیں گے سستہ خریدیں گے فورٹین اے بھی بیچیے ایلیون اے میں بیشک آجئے ٹرانسور ہو جائیے تیرہ اے بیسی میں بیشک آجئے تیرہ اے میں بھی کچھ ایک سو پچی کسکلوڈ آتے ہیں وہاں آپ ٹرانسور کر لیجئے کچھ پیسے ہی ڈال کے آگے آجئے نہیں آسکتے بہرے ڈال میں کچھ ہی لے لیجئے نہیں ٹرس بہرے ڈال پہ بھی پیسے بھی نہیں ہے تو پھر مت بیچیے پیسے کو ہاتھ میں پھنا بیکار ہے اچھا اب اس کے علاوہ اور مزید اگر ہم آگے چلتے ہیں تو مین کوشٹن ایک اور بہت اہم سوال ڈی اچھ ڈی کراچی سے لیڈل لوگ پوچھتے ہیں کہ بکار بھائی کیا ہمیں ابھی انویسمنٹ کرنی چاہیے لانگ ٹرم کے لحاظ سے تو بلکل کرنی چاہیے لانگ ٹرم کے لحاظ سے چاہ پانچ سال کے لحاظ سے بلکل کرنی چاہیے نمبر والے سیکٹرز میں لے کے کرنی چاہیے شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کا ابھی بھی ٹائم نہیں ہے ابھی بھی ٹائم نہیں ہے شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کا لانگ ٹرم کے لحاظ سے کرنی چاہیے شورٹ ٹرم میں آپ بہرے ٹرم میں چیزیں گھما سکتے ہیں سکیم 33 میں گھما سکتے ہیں اپنے پیسے کو لاہور میں جا کے گھما سکتے ہیں ڈیچے وغیرہ میں یہاں ابھی فیلال ڈیچے ٹی میں گنجائش نہیں ہے سیف ان سیکیور انویسمنٹ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں بیٹھا ہوں سے باقی کی سوائٹیز سے سٹیٹ یون آپ میرے سار رفتے میں رہے گا میرا نمبر میرے ٹیم کا نمبر ڈسکوشن میں موجود ہے ان شرطہ رفتے میں رہیں گے جزا کلہ خیر تینکیو